من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا غادي له اشهد ان لا الاغ الا اللہ وحده لا شریک لا واشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم سل على محمد و ازواجه و ذریته کما سلیت على آل ابراہیم وبارک على محمد و ازواجه و ذریته کما بارکت على آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدة من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ قلتم یا موسا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربک يخرج لنا مما تنبت الارغ من بقلها و کثائها و فومها و عدسها و بصلها قالا تستبدلون الذي هو ادنا بالذی هو خیر اِبْئِتُوا مِسْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ و غُلِبَتْ عَلَيْمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَغَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَسَوَّ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ سبحان ربک رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين وَالْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَادَمِينَ ایک سٹھ نمبر آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیلیوں پہ کیے گئے انعامات کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر على طعام واحد کہ اے موسیٰ لن نصبر على طعام واحد کہ ہم ایک ہی کھانے پہ کبھی بھی سبر نہیں کر سکتے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ان کے لئے من سلوے کا انتظام کیا چند دن تو بیچارے برداشت کرتے رہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے ہر روز ایک ہی کھانا ایک ہی قسم کا کھانا تو کہنے لگے کہ ایک ہی کھانا ہم ہر روز نہیں کھا سکتے فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں پکا پکایا اوپر سے جو آتا ہے کھانا وہ نہیں چاہیے وہ ہمارے لئے نکال لے مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ اس میں سے جو زمین اگاتی ہے جو نعمت اللہ سبحانہ وتعالی کی جس کے پاس ہوتی ہے اس کو قدر نہیں ہوتی یہ انسان کی فطرت دور کے ڈھول سہانے سے آنے کہتے ہیں جو نعمت پاس ہے اس کی قدر نہیں اور اوپر مو اٹھاتے ہیں وہ کیا بات ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا انظرو الى من ہوا اسفل منکم وَلَا تَنظرو الى من ہوا فوقکم فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدِرُ تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ اوپر نہ مو اٹھاؤ اوپر نہ دیکھو اپنے سے مالدار کو نہ دیکھو اپنے سے کم تر کو دیکھو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ میرے پاس اللہ کی کون کون سی نعمتی یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے اپنے باپ دادا کو دیکھو ان کے پاس کیا تھا اور تمہارے پاس کیا مجھے یاد ہے کہ اس پورے محلے میں ایک گھر میں موٹر سائیکل ہوتی تھی پورے محلے میں اور جن کے پاس سائیکل ہوتی تھی تو وہ اچھے تصور کیے جاتے تھے چلو جی ان کے پاس سائیکل تو ہے آج کوئی ہے گھر جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں پھر بھی بیٹھ جائیں تو نہ شکری کی لینے لگاتے ہیں شکر گزاری والی تو بات ہی نہیں جو نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو نعمتیں دی ہیں وہ ہم سے چھینے نہ پھر چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں جب ایک آنکھ کو مسئلہ بن جائے ایک پاؤں کو مسئلہ بن جائے دل کو مسئلہ بن جائے گردوں کو مسئلہ بن جائے تو پھر موت نظر آتی پھر باتا چلتا ہے کہ اللہ کی کون کون سی نعمتیں میرے پاس تھی اور کتنی قیمتی تھی ان کے پاس بھی بنی اسرائیلیوں کے پاس اللہ کی نعمت تھی کہ پکا پکایا کھانا ان کو ملتا تھا ان کو قدر نہیں تھی انہوں نے کہا یہ ہر ایک ہی قسم کا کھانا ہر روز نہیں ہم کھا سکتے یہ تو کوئی مزہ نہیں مزہ تو اس میں ہے کہ ہم فصلیں کاشت کریں زمین میں ہل چلائیں پانی لگائیں پھر زمین فصلیں اگائیں پھر ہم ان کو کاٹیں کاٹ کے پھر غلے کو چکی میں ڈالیں پھر وہ آٹا بنائیں پھر ہماری عورتیں آٹا گون دیں پھر وہ روٹییں پکائیں سالن پکائیں سارا دن کھپ جائیں کھانا پکانے کے لئے پھر کھائیں تو پھر تو مزہ ہے بیٹھے ہی پکا پکایا کھانا اس میں ہم سے صبر نہیں ہوتے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے لئے زمین کی کھیتی ہوگا ہے من بقلیہا جو زمین کی سبزییں و قصائیہا ککڑییں و فومیہا جو گندم ہے غلہ ہے و عدسیہا دالیں و بسالیہا اور پیاز ہے یعنی جو عام فصلیں اگا کرتی تھی پہلے فیرون کی غلامی میں ہم کاشت کرتے تھے ہمیں تو وہ غلامی والی زندگی چاہیے یہ شاید زندگی ہمیں نہیں چاہیے قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کیا تم بدلے میں مانگتے ہو الَّذِي هُوَ أَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ وہ چیز مانگ رہے ہو جو کم تر ہے اس کے بدلے میں جو بہت ہی بہتر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَا اِمَّا كَفُورًا جب انسان کی زندگی چڑھ رہی ہوتی ہے تو انسان کے سامنے اللہ کہتا ہے میں شکر گزاری والا راستہ بھی سامنے رکھ دیتا ہوں اور نہ شکری والا بھی راستہ سامنے رکھ دیتا ہوں ایک کام ایسا رکھتا ہوں جس کے کرنے سے اللہ بھی شباش دیتا ہے اور اللہ کے بندے بھی شباش دیتے اور ایک کام ایسا سامنے رکھتا ہوں جس سے اللہ بھی نراض ہوتا ہے بندے بھی لانتے ڈالتے کہ یہ تم کیا کر رہے اب بندے کی چائے سوتی ہے چاہے تو شباش والا کام لے لے چاہے فٹو والا کام لے اکاری آشم صاحب کی والدہ کہتی ہے کہ شباش لینی تو بیٹا مشکل ہوتی ہے فٹو تو بندہ آٹھ جگہیں لے لیتا تو بندہ ایسا کام کرے جس سے بندے کا دل مطمن ہو کہ اللہ اس کام پہ مجھے شباش دے گا اور میرے محلے دار بھی اس کام پہ میری اچھی گوائی رکھیں گے بندے کے دل کو پتا ہوتا ہے میں شباش والا کام کر رہا ہوں یا لانتوں والا کام کر رہا ہوں پھر انسان کی اپنی سوچ ہے چاہے تو وہ لانتوں والے کام کو اختیار کر لے چاہے شباش والے کام کو اختیار کر اب اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایک کم تر چیز تم مانگ رہے ہو اس کے بدلے جو تمہیں اللہ خیر دے رہا تھا بہت ہی بہتر دے رہا تھا ایبیتو مصرن پھر جاؤ کسی شہر میں چڑے جاؤ پکا پکایا تمہیں نہیں کھائیے تو پھر جاؤ پھر جاؤ لوگ کھیتی باری کرتے ہیں کسی شہر میں اتر جاؤ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ پس بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگ لی وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے مسلط کر دی گئی ان پر زلط اور محتاجی خاص طور پر یہ جو زمیدارے والے علاعت ہیں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاعت دیکھے تو آپ نے فرما یہ علاعت جس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اس گھر پہ زلط اور مسکنت مسلط کر دی جاتے اس لیے بزنس اور کاروبار جو ہے ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصلہ افضائی کی اس کے لیے برکت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی تو بزنس اور کاروبار کی طرف رجحان اپنی اولادوں کا کرنا چاہیے اس میں اللہ نے زیادہ خیر و برکت رکھی ہوتی ہے زمی دارے کی بنسبت تو انہوں نے زمی دارہ مانگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ان پہ زلط مسلط کر دی محتاجی کام میں لگے رہتے تھے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانے والے اللہ کہتا ہے تو وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کی طرف سے غصے کے ساتھ اللہ سخت نراز ہوا ان سے ان کو نعمت جو مفت میں میں عطا کر رہا ہوں انہوں نے اس کو ٹھکرائی دیا اللہ کی نرازگی ہو ذالک بئنہم کانو یکفرون بآیات اللہ یہ الٹا فیصلہ کیوں انہوں نے کر لی ایسا فیصلہ جن سے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے انسان ایسا فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں اپنے آپ کو مشکل میں انسان کیسے ڈال لیتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے دل اس وجہ سے پھر جاتا ہے ان اللہ یحول بین المری وقلبی اللہ فیصلہ ہی غلطہ ایسے کرواتا ہے کس وجہ سے ذالک بئنہم کانو یکفرون بآیات اللہ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس پہ عمل نہ ہی کرنا پڑے وَيَكُتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقُ اور انبیاء کو قتل کرتے رہتے تھے بغیر حق کئی تو قتل کر دیتے تھے اور کئی اللہ کے نوری علم والے انبیاء اکرام کی قتل کا سوچتے رہتے تھے یہ کب مر جائیں گے یہ جو اللہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں آئے دن پبندی لگاتے رہتے ہیں یہ مریں گے کب وہ اسی انتظار میں زندگی گزار دیتے تھے کہ یہ مریں اور ہم ازاد ہو جائیں ان جرموں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی پھر ان سے فیصلے ہی ایسے غلط کرواتا تھا کہ وہ لانتوں کے مستحق ہو جاتے تھے ان کے چیروں پہ پھٹکار پڑ جاتی تھے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کو مانتے نہیں تھے انکار کرنے والے تھے اور جو ان کو اللہ کی آیات سناتے تھے ان کے قتل کا پروگرام بناتے تھے ان کی موت کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے وَيَكْتُلُونَ النَّبِيِّينَ قتل کر دیتے تھے انبیاء اکرام کو بغیر الحق بغیر حق ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے آسمانی شریعت کی نافرمانی کی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حکم آئے کہ یہ یہ کرو وہ نہیں کرتے تھے جن سے اللہ روکتا تھا وہ کرتے تھے آج بھی دینداروں کے مخالف وہی ہوتے ہیں جن کو قرآن و حدیث کی تعلیمات اچھی نہیں لگتے جو نیک عمال کو پسند نہیں کرتے برے عمال کو سینے سے لگاتے ہیں پھر ان سے فیصلے اللہ ایسے کرواتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے بھی لانتے پڑتی ہیں اور اللہ کے بندوں کی طرف سے بھی لانتے پڑتے ہیں اس کا مین سبب پیچھے ہوتا ہے وہ غلط فیصلے کیوں ہوتے ہیں کہ وہ نافرمانی کیے جاتے ہیں نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی جمعہ بھی نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں عشر زکاة نہیں دی کوئی بات نہیں یعنی جو جو شریعت ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں انہوں نے نہیں کرنا اور جن کاموں سے شریعت ان کو روکتی ہے وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا دالکہ بما عصو یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اور تھے وہ زیادتی کرنے والے اللہ کے دین میں بھی زیادتی ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَنْ نَسْبِرَ عَلَىٰ تَعَامٍ وَاحِدٍ ہرگز نہیں ہم سبر کر سکتے ایک ہی کھانے پر فَدْعُ لَنَا رَبَّكَا عَبَّا کا فَسَاب دعا مانگے ہمارے لئے اپنے رب سے یُخْرِجِ لَنَا نِقَانْ دے اللہ ہمارے لئے مِمَّا تُمْ بِتُ الْأَرْضُ اس میں سے جو اگاتی ہے زمین مِمْ بَقْلِحَا سبزییں ترکارییں وَقِسَّائِحَا ککڑییں وَفُومِحَا اور گندم اناچ وَعَدَسِحَا اور دالیں وَبَسَلِحَا اور پیاد قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَا بِاللَّذِي هُوَ خَيْر کیا تم بدلے میں مانگتے ہو وہ چیز جو کم تر ہے اس کے بدلے جو بہت ہی بہتر تھی اِحْبِتُو مِسْرَن اب اللہ کی طرف سے پیغام آگیا ہے کسی بھی شہر میں اتر جاؤ فَإِنَّا لَكُمَّا سَعَلْتُمْ فَسْ بے شک تمہارے لئے وہی ہے جو تم نے مانگا ہے وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَا مسلط کر دی گئی ان پر زلط اور محتاجی غریبی وَبَاءُ بِغَغَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ لوٹے اللہ کی طرف سے غصہ لے کر اللہ کا غصہ ان پہ ہوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ جی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور جو ان کو اللہ کا دین سناتے تھے انبیاء اکرام ان کے قتل کے پروگرام بناتے تھے بغیر حق کے دَالِكَ بِمَا عَسَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حس سے تجاوز کرتے تھے وَإِذْكُلْتُمْ يَا مُوسَى اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ تَعَامٍ وَاحِدٍ ہم کبھی بھی صبر نہیں کر سکتے ایک قسم کے کھانے پہ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ فَسَابْ دُعَا کریں ہمارے لئے اپنے رب سے يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْعَرْضُ کہ نکالے اللہ ہمارے لئے اس میں سے جو گاتی ہے زمین مِنْ بَقْلِهَا سبزییں ترکارییں وَقِسَائِهَا اور ککڑییں وَفُومِهَا اور گندم اناج وغیرہ وَعَدَسِهَا اور دالیں وَبَسَلِهَا اور پیاز قَوَالَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پاک نے فرمایا اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي پیغمبر اور رب کی بات ایک ہوتی اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنَا بِاللَّذِي هُوَ خَيْر کیا تم بدلے میں مانگتے ہو وہ چیز جو کام تر ہے اس کے بدلے جو بہت بہتر تھی اِوْتُو مِسْرَن کسی بھی شہر میں اتر جاؤ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ پس بے شک تمہارے لئے وہی ہے جو تم نے مانگا ہے وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ مسلط کر دی گئی ان پر زلط اور مسکنت وَبَاؤُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور لوٹے وہ اللہ کی طرف سے غصے کے ساتھ جَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ یہ اس وجہ سے کہ وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور قتل ہی کرتے تھے انبیاء اکرام کو بغیر حق دَالِكَ بِمَا عَسَوْ اتنا بڑا جرم ان سے کیوں ہو جاتا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا جس کے ہاتھوں کوئی نبی شہید کر دیا جائے شہید ہو جائے یا کوئی نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے اتنا بڑا جرم کیسے ہوتا ہے پیچھے اس کے چھوٹے چھوٹے جرم ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جرموں کے ساتھ اللہ ان کی رسی ڈھیلی کرتا جاتا ہے پھر وہ بہت بڑا جرم ایسا کرتے ہیں جس کا پشتاوہ ساری زندگی رہتا ہے لیکن اس کا مدعوہ نہیں ہو سکتا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ قتل کیا کرتے تھے انبیاء اکرام کو بغیر حق ذَلِكَ بِمَا عَسَوُ یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیے کیا کرتے تھے ہر کام میں نافرمانی کی ان کی کوشش ہوتی تھی وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اور تھے وہ حد سے تجاوز کرنے والے جو کرنے کا حکم ہوتا اس کی نافرمانی کرتے تھے جس سے رکا جاتا تو وہ کر گزرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فرما بردار نیک لوگوں میں شامل فرمائے ایسی عدات والے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے وَقُولُكَ وَرِحَادَ استغفرُ اللَّهِ رِبَلَكُمْ وَلِسَائِ